ہیلو گائز آج میں اپنے پیارے ویورز کے لیے نبدست اور لذیذ قسم کی ایک ریسیوی لے کر آئی ہوں کعبہ چکن کیمہ کی چلیئے گائز ساتھ مل کر بناتے ہیں ایک پین لونگی میں اس پہ میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اوملیٹ سائز میں نے پیاس کٹ کیا ہوگا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اسے اچھے طریقے سے ہلائیں گے ہمیں اسے گولڈن براؤن نہیں کرنا اس سٹیج پہ دیکھیں یہ لائٹ سا فرائی ہو گیا پیاس ہمارا ہم اس میں جنگرگارڈی پیسٹ ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے 400 گرام بولنس کیمہ میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ میں نے گھر میں خود ہی بولنس چکن کا بنایا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے لائٹ سا فرائی کریں گے انلس کہ اس کا کلر بلکل وائٹی شوجہ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں اپنے سپائسیز ایڈ کر دوں گی کچھ اس طرح سے ہے 1 ٹی بل سپون اس میں میں نے سالٹ لیا ہے 2 ٹی بل سپون کورینڈر پاودر ہے 2 ٹی سپون ریڈ چلی پاودر 2 ٹی سپون کیومن سیڈ پاودر 1 ٹی سپون کرشک پیپرز ہے 1 ٹی سپون ترمریک پاودر ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے 1 ٹی سپون اسے اچھے طریقے سے ہلائیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو اس کے ساتھ فرائے کروں جی تاکہ مسالہ ہمارا جل نہ جائے تو دیکھیں گائز کیومن کے ساتھ ہمارے سارے سپائسیز اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں گرین چیلیز اور جنجر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کھو ٹومیٹوز کی گائز میں نے اس میں بیس پنا لیا ہے سمودھ سی بلینڈر مچھی دیکھ سے بلینڈ کر کے ہم اسے ایڈ کر دیں گے اور اسے کور کر کے ہم کک کریں گے فائف تو سیم مینٹس کے لئے میڈیم فلیم پر تو دیکھیں گائز فائف تو سیم مینٹس ہو چکی میں اس ٹیج پر میں اس میں فریش کورینڈر ایڈ کر دوں گی اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں فریش لیمن جوس ایڈ کیا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے دوبارہ کور کر کے پری ٹو فور مینٹس کے لئے سلو فلیم پر رکھ دیں گے اسے کور کر کے ٹو ٹو ٹی منٹس کے لئے رکھ دیں گے فلیم پر تو دیکھیں گائز یہ زبدست اور ڈیلیشیس سا ڈھابا شکن پیما ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہوئے اب میں اسے ڈی شوٹ کرنوں گی گائز یہ بہت مزیدار اور بہت یمی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے میں نے اسے پروپر ڈھابا سٹائل طریقے میں سرف کیا ہے پراٹی کے ساتھ میں نے سیلڈ سرف کیا ہے اور میں نے ایک بھیرے کا رائتہ بنایا ہے تو آئی ہومک کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پتند آئی ہوگی آپ اسے ضرور لائک کی پر مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دوبارہ ملتے ہیں زبدست اور اچیسی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ